دیوان آئے ہو بے آمد ہوں احسان ہے مجھ پر قسمت کا تیرا یقین ہے تیرا قیدہ ہے کہ لفظ خدا اور لفظ اللہ کا ایک ہی حکم ہے تو پھر اپنے فردے کے امام آلہ حضرت کے ان مقامات پر جہاں اس نے لفظ خدا لکھا جرد کر میدان میں آ لفظ خدا اور لفظ اللہ کا حکم ایک ہے وہاں سے لفظ خدا ہٹا کر تو لفظ اللہ لکھ کر عبارت کو پڑ جلالی صاحب آپ نے اپنے شیخ الاسلام کا فتوہ نکل کیا اپنے مزرگوں کے بیان کردہ اس فتوے کی روشنی میں احمد رزا خان تو گیا جب اپنی لڑائی ہوئی اپنی تنظیمی لڑائی میں آپ اترے آپ کو پچھلے بھولے میں سارے سبب یاد آگے اور آپ نے فتوے جاری کرنے شروع کر دیئے جو مسجد میں بیٹھ کر یہ کہے کہ میرا پیر خدا ہے خدا میرے پیر سے جدا نہیں ہے وہ مشرق ہے اس امت میں مشرق ہے ہی نہیں اس امت میں شرق ہو ہی نہیں سکتا عرب و عجم کے سلفی اللہ کو معبود برحق اور معبود حقیقی مانتے ہیں رب العالمین اللہ کو مانتے ہیں خالق اللہ کو مانتے ہیں مالک اللہ کو مانتے ہیں راسق اللہ کو مانتے ہیں خبر فرستو دنیا کے ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک جاؤ خواب چھان لو تم احل الحدیث میں ہزار کمزور یہ پاؤں گے لیکن عقیدہ توحید میں احل الحدیث کو کمزور نہیں پاؤں گے کہتا ہے مجھے سارا عالم پلوانا شم میں ہدایت کا دیوانائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّنَا وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَا اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدْ اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ صَمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدُ جس طرح اللہ کی علوہیت پر ایمان لانا لازم ہے رب کی ربوبیت کو ماننا لازم ہے اسی طرح اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں عصماء والصفات ہیں ان پر ایمان لانا بھی لازم ہے اللہ کے ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارنے کا حکم کلامِ الٰہیہ میں دیتا ہے اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں فَجْعُوْهُ بِهَا تم نے پکارنا ہے اپنے اللہ کو تو ان ناموں کے ذریعے پکارو رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں اللہ کے ننانوے ناموں کا ذکر کر کے فرماتے ہیں من احصاہ دخل الجنہ جنہوں نے اللہ کے ناموں کا احصا کر لیا وہ اللہ کی جنت میں داخل ہوں گے ان ناموں کو یاد کر لیا ان کے معانی کو سیکھ لیا ان کے معانی کے تقاضے کے مطابق ڈٹ گئے ان ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارا یہ خوشنصیب اللہ کی جنت میں داخل ہونے والے اور اللہ کے نام توقیفی ہیں کلامِ الہی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بیان کردہ نام ہی اللہ کے نام ہے قبر پرستوں کے ایک وکیل آصف جلالی صاحب اس بات پر مصر ہیں کہ فارسی کا ایک لفظ خدا فارسی زبان کا یہ نام اللہ کے ناموں میں سے اللہ کا نام ہے ان کی اپنے قبر پرست حلقے کے اندر یہ بہت شروع ہوئی کہ اس نام کا اصل معنی کیا ہے جلالی صاحب نے جب مناظرے کا چیلنج کیا پیر افضل قادری کو تو مناظرے کا چیلنج قبول کرتے ہوئے پیر افضل قادری صاحب کہنے لگے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ خدا کا لفظ جو ہے یہ اللہ کے لئے بھی آتا ہے یہ میرے سامنے فیروض اللغات پڑھی ہوئی ہے اس کا معنی مالک بھی ہوتا ہے آقا بھی اور حاکم بھی تو جب اللہ کا لفظ جو ہے اس کے لئے خدا ہو تو پھر اللہ کے معنی میں ہوتا ہے جب بندوں کے لئے ہو تو پھر آقا اور آکھن کے معنی میں ہوتا ہے جیسے علی کا لفظ جو ہے اللہ کے لئے بھی آتا ہے علی شیر خدا بھی علی ہیں اور ہم اپنے بیٹوں کا نام بھی علی رکھ سکتے ہیں داتا اللہ بھی ہے اور داتا حضرت حضرت داتا گنج بخش بھی ہیں یہ بحث قبر پرستوں میں چھڑی کہ جب کوئی لفظ ایک ہی معنی کے لئے وضع کیا گیا ہو تو وہاں نیت کا اعتبار نہیں ہوگا اس بحث میں جلالی صاحب یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ لفظ خدا شریعت میں بس ایک ہی معنی کے لئے معین ہے اور وہ اللہ کا نام ہے افضل قادری کو جواب دیتے میں جلالی کہتا ہے یہ جو ہے نا بات کلپ میں تم نے سنی کہ لفظ خدا اللہ کے بارے میں اور مطلب ہوگا بندے کے بارے میں حاکم کا معنی لے لو تو یہ وہاں ہوتا ہے جہاں دو معنی ہوں شریعت میں فروز اللغات میں نہیں شریعت میں جہاں دو معنی ہوں وہاں یہ ہے اور جہاں ایک معنی موین ہے جیسے لفظ اللہ کا تو وہاں کوئی کسی کو اللہ کہہ کے کہنی میرا اسے یہ مرات حاکم تو نہیں مانا جائے گا ایسے ہی لفظ خدا کا کوئی دوسرا معنی قائل کہتا رہے نہیں مانا جائے گا لفظ خدا اللہ کا نام ہے ویسے جلالی صاحب اپنی گفتگو میں اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں کہ شریعت کسی کے گھر کی نہیں شریعت قرآن اور سنت کا نام ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا نام شریعت ہے کسی کے گھر کی نہیں تو ہم عرض کریں گے آپ کے تسلیم کرنے کے ان جملوں کو آپ نے اپنی زبان سے ادا کیا آپ نے تسلیم کیا تو ہم آپ کو بھولا و سبقیات کروائیں گے جب یہ کسی کے گھر کی نہیں ہے تو کسی کے گھر کا تراشا ہوا نام اللہ کے پیارے ناموں میں شامل نہیں ہو سکتا پہلے تو اس لفظ خدا کو شریعت سے ثابت کریں پھر آپ یہ ثابت کرنا کہ اس کے دو معنی ہیں یا ایک معنی ہے معنی معین ہے یا نہیں پہلے تو یہی ادھار آپ کی گردن پہ قیامت کی صبح تک باقی رہے گا کہ لفظ خدا اللہ کا نام ہے اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے تو یہ شریعت سے ثابت کر دیجئے جلالی صاحب کہتے ہیں ہم نے تو کوئی فروز اللغات کا تو حوالہ نہیں دینا یا جس مولوی فروز کا پتے کھنی اس کا عقیدہ کیا تھا تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ مولوی صاحب جب حوالہ دیتے ہیں لغت کی کسی کتاب کا بھی تو اس میں پہلے یہ چیک کر لیتے ہیں کہ اس صاحبِ کتاب کے عقائد کیا تھے تب ہی ان کے پیش کردہ معانی کو بیان کرتے ہیں وگر نہ دوسروں پہ تنس کرنے کا فیدہ نہیں آئیے ہم آپ کے سامنے جلالی صاحب کا ایک اور کلیب آپ کو سنواتے ہیں یہ کسوری کسوری ہے اس کے اندر فارسی سے اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے انہوں نے تحقیقات بیان کی اور ان تحقیقات کے لحاظ سے لفظِ خدا کہا جب یہ لفظ مطلق ہوتا ہے تو سوائے ذاتِ باری تعالی کے دوسرے پر اطلاق نہیں کرتے جلالی صاحب نے یہ پڑھا اسی لغاتِ کشوری کا اور دیانت بھی دیکھئے کہ بچ بچ کے مطلب کی عبارت نکالی اور وہ سنا دی آئیے ہم آپ کو اسی کتاب سے جو جلالی نے خود بیش کی ہے اسی کتاب سے اس لفظِ خدا کے بارے میں مزید آپ کو سناتے ہیں اس میں لکھا ہے کہ خدا مالک صاحب خود آنے والا اس صورت میں یہ لفظ مرکب ہے کلیمہِ خود اور کلیمہِ آ خدا خود آ ان دو کلیمات کا مرکب ہے اس لیے حق تعالیٰ اپنے ظہور میں کسی کا محتاج نہیں جب یہ لفظ مطلق ہوتا ہے تو سوائے ذاتِ باری تعالیٰ کے دوسرے پر اطلاق نہیں کرتے مگر جس صورت میں یہ مضاف ہو کسی چیز کی طرف جیسے کد خدا دے خدا اس لغاتِ کشوری کی تحقیق سے بھی واضح ہوا کہ لفظِ خدا کا معنی مالک بھی ہے صاحب بھی ہے خود سے ظہور میں آنے والا بھی اور مالک کے معنی میں اگر اللہ تعالیٰ کو کہا جائے تو بے شک اللہ ہی مالک ہے لیکن یہ اللہ کا نام نہیں اللہ مالک ہے اور اس صفت کا ترجمہ یہ بن جائے تو کسی حد تک بات بنتی ہے لیکن یہ اللہ کا نام نہیں کیونکہ اللہ کے معم توقیفی ہیں جو قرآن میں بیان ہوئے اور جو حدیث میں بیان ہوئے یہ لفظ صرف اللہ کے لئے خاص نہیں البتہ جب مطلق بولا جائے تو تم صرف اللہ کی ذات ہی مراد ہوگی اضافت کے ساتھ یہی لفظ غیرِ خدا پر بھی بولا جاتا ہے صاحبِ لغت نے دو مثالیں بھی دی یہ اس کتاب کا حال ہے جس کو جلالی صاحب اپنے دعوے کے طور پر پیش کرتے ہیں لیکن پوری بات نقل نہیں کی ڈنڈی ماری مطلب کی بات کہی اور جو اپنے خلاف تھی اس بات کو چھپا گئے لغت کی دوسری کتاب غیاس اللغات پیش کی جلالی صاحب نے اس کے اندر بھی حقیقت کیا ہے درہا وہ بھی سن لیجئے پہلے یہ سن لے کہ جلالی صاحب نے کیا کہا ہے ان کے الفاظ کو سامنے رکھے لفظِ خدا لفظِ اللہ کا متبادل ہے یہ رب کے اور کسی نام کا متبادل نہیں اور کسی کی ترانسلیشن نہیں لفظِ اللہ کی ترانسلیشن ہے اور اس کا وہی حکم ہے جو لفظِ اللہ کا حکم ہے لہذا نجد والے بھی اپنی خارش دور کر لیں اہلِ حدیث کی طرح اشارہ کر رہے ہیں نجد والے اپنی خارش دور کر لیں ہم کہتے ہیں مولی صاحب نجدیوں کو خارش نہیں ہے اہلِ توحید کو کوئی خارش نہیں لیکن اب ہم جو بیان کریں گے اس سے آپ جیسے کنز العلماء اور آپ جیسے مشایخ جو بڑے پڑے القبات کے ساتھ عوام کے سامنے حاضر ہوتے ہیں انہوں اوہ خورک لگے گی جیڑی ماتھی نہیں ہوئے گی آپ کو ایسی خارش لگنے والی ہے بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا خارش ختم کرنے کے لیے کمیز اتار کے چرپائی پہ لیٹ کے بان والی چرپائی پہ اپنی کمر رگڑتے ہیں مولوی صاحب کھم پہ نال بھی رگڑو گے تک خورک ماتھی تو اٹھی نہیں ہونڈ لگی ہمیں خارش نہیں ہیں ہم توحید کے دائی ہیں توحید کے پیغام کو پھیلانے والے ہیں شرک کی خارش آپ کے ساتھ لگی ہے بدعاب کی خارش آپ کے ساتھ لگی ہے بہتر تھا اپنے مولویوں پیروں فقیروں سے لڑتے رہتے اہل توحید کے مقابلے پہ نہ آتے لیکن آئے ہو تم سنتے جاؤ لفظ جلالت اللہ کا نام کسی بھی لحاظ سے غیر اللہ کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا لفظ اللہ اللہ کے لیے ہی استعمال ہوگا غیر اللہ کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا نہ اضافت کے ساتھ نہ اضافت کے بغیر ہر حال میں لفظ اللہ جب بھی استعمال ہوگا وہ اللہ خالق و مالک کے لیے استعمال ہوگا اور لفظ خدا اللہ پر بھی بولا بعض لوگوں نے اور غیر اللہ کے لیے بھی استعمال ہوا جلالی اور اس کی باقیات زندگی بھر تلاش کرتے رہے تب بھی یہ نہیں دکھا سکتے کہ لفظ جلالت اللہ اس کا اطلاق کسی بھی مقام پر کسی بھی صورت میں غیر اللہ کے لیے کہیں ایک بار بھی ہوا ہو جبکہ ان کی اپنی لائیوی لغات سے یہ ثابت ہوا ان کی اپنی پیش کردہ دو کتابوں سے یہ ثابت ہوا کہ لفظ خدا کا استعمال اضافت کے ساتھ غیر اللہ کے لیے بھی ہوتا ہے تو پھر بتائیے لفظ جلالت اللہ اور لفظ خدا کا حکم ایک کیسے ہوا لفظ خدا اور اللہ کا نام اللہ لفظ جلالت دونوں کا حکم ایک ہوتا تو نہ خدا غیر اللہ کے لیے استعمال ہو سکتا تھا اور نہ لفظ اللہ غیر اللہ کے لیے استعمال ہو سکتا لفظ اللہ پر تو اتفاق ہے پوری امت کا کہ یہ غیر اللہ کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا لیکن خدا کا لفظ آپ کی بیش کردہ کتابوں کے اندر موجود ہے اضافت کے ساتھ یہ غیر اللہ کے لیے بھی استعمال ہو سکتا مزید سنیے پیر افضل قادری کے خلاف اپنے دلائل کامبار لگاتے ہوئے یہ کہتے ہیں اب دیکھئے آلہ حضرت نے جو جنگ لڑی کس کس کے خلاف میں باہوالہ فلاسفہ کے خلاف کس پر لفظ خدا پر آریہ کے خلاف نمبر تین مجوسیوں کے خلاف نمبر چار یہود کے خلاف نمبر پانچ نصارہ کے خلاف نمبر چھے نیجریوں کے خلاف نمبر سات چکڑالویوں کے خلاف نمبر آٹھ قادیانوں کے خلاف نمبر نو رفضیوں کے خلاف نمبر دس بہابیوں کے خلاف نمبر گیارہ دیوبنیوں کے خلاف نمبر بارہ غیر مکلدوں کے خلاف یہ جلالی اپنے آلہ حضرت کے مصنوعی جیہات کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کی کتاب اطاوہ رزویہ سے حوالہ دے کر بتا رہا ہے کہ کس کس کے خلاف جنگ لڑی تو یہ جنگ اصل میں کیا ہے اس نے اصل میں لکھا کیا ہے جلالی نے کچھ پڑھا لیکن پورا نہیں پڑھا اور بات کو گول کر گیا ذرا اس کی زبانی یہ جملے اپنے دلوں میں اتھاریں یہ فلاسفہ کے جھوٹے خدا احمد رزا خواہ تکفیری اپنے فتابہ میں اس کے یہ چیز موجود ہے فتابہ رزویہ میں یہ فلاسفہ کے جھوٹے خدا پھر آریا کے جھوٹے خدا پھر راستیوں کے جھوٹے خدا جلالی نے یہ تین دفعہ پڑھا پھر آگے بڑھ گئے ہم ارز کر دیتے ہیں کہ یہ فتابہ رزویہ جلد پندرہ صفہ پانچ سو چونتیس پر لکھا ہے فلاسفہ کے جھوٹے خدا پانچ سو چونتیس پر لکھا ہے آریا کے جھوٹے خدا پانچ سو سنتیس پر ہے مجوز کے جھوٹے خدا یہود کے جھوٹے خدا پانچ سو اٹھتیس پر ہے نصارہ کے جھوٹے خدا نیچریوں کے جھوٹے خدا پانچ سو اکتالیس پر ہے چکڑالویوں کے جھوٹے خدا پانچ سو ترتالیس پر راستیوں کے جھوٹے خدا اپنے حضرت کا آپ نے حوالہ پیش کیا اپنے آلہ حضرت کی کتاب آپ نے پیش کی آپ کا بنایا ہوا قانون آپ کے حضرت سے ٹوٹ رہا ہے تو آڑے موتے تو آڑی چند پہنڈ لگیے توجہ کرنا غور سے سننا اور فیصلہ خود کرنا یہ رب کے اور کسی نام کا متبادل نہیں اور کسی کی ترانسلیشن نہیں لفظ اللہ کی ترانسلیشن ہے اور اس کا وہی حکم ہے جو لفظ اللہ کا حکم ہے جیسے اللہ غیر اللہ کو نہیں کہہ سکتے جلالی کے نصیق خدا بھی غیر اللہ کو نہیں کہہ سکتے ہیں ہم کہتے ہیں جلالی اگر ہمت ہے تیرا یقین ہے تیرا عقیدہ ہے کہ لفظ خدا اور لفظ اللہ کا ایک ہی حکم ہے تو پھر اپنے فرقے کے امام آلہ حضرت کے ان مقامات پر جہاں اس نے لفظ خدا لکھا جرت کر میدان میں آ لفظ خدا اور لفظ اللہ کا حکم ایک ہے وہاں سے لفظ خدا ہٹا کر تو لفظ اللہ لکھ کر عبارت کو پڑھ جو عبارت یوں بنے گی نعوذ باللہ سم نعوذ باللہ نقلِ کفر کفر نباشد مسئلہ سمجھانے کے لیے بات دل میں اتارنے کے لیے جھوٹے کا تعقب اس کے گھر تک کرنے کے لیے کیا تیرا ایمان اس بات کو گوارہ کرے گا کیا تیری زبان اس کو گوارہ کرے گی کہ تُو اپنی زبان سے اپنے عقیدے کے مطابق اپنے فتوے کے مطابق اپنے قول کے مطابق کہ لفظ اللہ اور لفظ خدا ایک ہے غیر اللہ پہ نہیں بولا جا سکتا تُو یہ کہنے کی جرت کرے گا فلاصفہ کے جھوٹے اللہ نعوذ باللہ آریا کے جھوٹے اللہ نعوذ باللہ مجوز کے یہود کے مسارہ کے نیچریوں کے چکڑالیوں کے قادیانیوں کے وہابیوں کے رافتیوں کے جھوٹے اللہ کہے گا اگر تیرے پلے میں رائی کے تانے کے برابر غیرت ہے کوئی اللہ کی عزت باقی ہے تو انسان مر سکتا ہے اللہ کی طرف ایسی بات نسبت نہیں کر سکتا تیرے اپنے قانون کے مطابق ثابت ہوا کہ تیرے آلہ حضرت نے ان کو خدا کہا یہودیوں کے جھوٹے خداوں کو خدا کہا ان کی نسبت لفظ خدا کی نسبت غیر اللہ کی طرف کی اگر یہ متبادل لفظ ہے اگر اللہ اور لفظ خدا ایک ہی حکم رکھتا ہے تو کیا یہ عبارت تمہاری زبان سے کبھی ادا ہوگی معمولی سی اقل والا آدمی بھی آسانی سے سمجھ لے گا کہ ان دونوں لفظوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے اور یہ جلالی کی جھوٹی زد ہے باطل زد ہے کہ دونوں لفظوں کے ایک ہی حکم ہے اس سلسلے کی دوسری اہم بات ہم نے آپ کے سامنے جلالی کی آلہ حضرت کا فتاوہ رزویہ اس کے مقامات پیش کیے جس میں وہ لفظ خدا کا استعمال کرتا ہے جیسے فلاسفہ کے جھوٹے خدا اور آریہ کے جھوٹے خدا احمد رضا نے لفظ خدا استعمال کیا گوھر سے سننا وہ اللہ کے لیے کیا یا غیر اللہ کے لیے کیا خدا اس سے مراد اس کی کیا تھی اللہ مراد تھی یا غیر اللہ مراد تھی غیر اللہ مراد تھی اگر لفظ خدا غیر اللہ پر بولا ہی نہیں جا سکتا تیرا آلہ حضرت بول رہا ہے آریہ کے جھوٹے خدا سے مراد نعوذ باللہ وہ اللہ لے رہا ہے یا غیر اللہ تھوڑی سی اقل والا انسان بھی کہے گا کہ یہاں وہ مراد غیر اللہ لے رہا ہے تو تمہارا قانون یہاں پر ٹوٹ رہا ہے یہ لفظِ خدا اللہ کے لیے لکھا یا غیر اللہ کے لیے اگر جلالی یہ کہتا ہے کہ ہمارے احمد رضا نے یہ لفظ اللہ کے لیے لکھا تو پھر مجھے جواب دے یہ قبر پرستوں کا وکیل کہ جو اللہ رب العالمین کو جھوٹا قرار دے نعوذ باللہ سم نعوذ باللہ نقلِ کفر کفر نباشد وہ مسلمان رہے گا اگر تو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ نہیں خدا اور اللہ متبادل لفظ ہے غیر اللہ پر استعمال نہیں ہو سکتے تو احمد رضا خان نے یہودیوں کے جھوٹے آریا کے جھوٹے خدا کا لفظ بول کر اللہ مراد لیا یا غیر اللہ اگر اللہ مراد لیا اور اللہ کو وہ جھوٹا اللہ کہہ رہا ہے تو وہ کافر ہوگا یا مسلمان رہے گا اس کے کفر میں کوئی شک نہیں اور اگر تم کہو کہ نہیں اس نے اللہ مراد نہیں لیا اس نے غیر اللہ مراد لیا تو پھر ثابت ہوا کہ لفظِ خدا غیر اللہ پر بھی بولا جا سکتا ہے لفظِ اللہ غیر اللہ پر نہیں بولا جا سکتا لفظِ اللہ لفظِ جلالت اللہ جب بھی کہا جائے گا تو خالق و مالک کے لیے استعمال ہوگا اور خدا انسانوں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے غیر اللہ کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے اللہ مالک سچا ہے قرآنِ حکیم کی آیات پر غور کیجئے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنْ اللَّهِ خِیلَ اللہ سے بڑھ کر سچی بات کرنے والا کون ہے اللہ سے بڑھ کر سچ بولنے والا کون ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنْ اللَّهِ حَدِيثًا اللہ سے زیادہ سچا کون ہے اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ لفظِ خدا اور جلالت لفظِ اللہ ایک معنی رکھتے ہیں متبادل ہیں ایک ہی حکم ہے غیر اللہ کے لیے نہ خدا بولا جائے گا نہ اللہ تو پھر تیرے امام نے کفر کیا اللہ کو جھوٹا کہہ کر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اگر تم پہلی صورت کو اختیار کروگے تو اپنے امام کو کافر ثابت کروگے لوگوں پر تحمتیں لگاتے لگاتے اپنے امام کو کافر بنا رکھوگے اور اگر دوسری صورت اختیار کروگے تو تمہارا دعویٰ پاش پاش ہو جائے گا کہ لفظِ خدا غیر اللہ پر نہیں بولا جا سکتا ہم نے ان مقامات پر بتایا کہ احمد رضا نے غیر اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے جھوٹے خدا جھوٹے خدا کی تقرار کی اس سے مراد غیر اللہ تھا اللہ کے علاوہ کوئی اور چیز تھی تو ثابت ہوا کہ یہ لفظ اللہ کے ناموں میں اللہ کا خاصہ نہیں ہے تمہارے پیش کیے ہوئے حوالوں کے مطابق یہ مخلوق پر بھی بولا جا سکتا ہے اور اللہ پر بھی بولا جا سکتا ہے مزید سنیے دیکھو نا جو اتنی پوری دنیا سے جنگ لڑی ہوئی ہے لفظ خدا بول کر اور وہ آلہ حضرت کے سارے کیوں پر پانی پھیرا جائے اور اللہ کی توحید کے خلاف بغاوت کی جائے لفظ اللہ جیسے غیر اللہ پر بولنا کفر ہے ایسے لفظ خدا بھی غیر اللہ پر بولنا کفر ہے جلالی آپ کہیں کہ اس کا نام تو جلالی ہے آپ جلالی کیوں کہتے ہیں وہ اس لیے کہ کسی کو سمجھ آئے نہ آئے اسے سمجھ آ رہی ہے کہ اس کا معنی کیا بنتا ہے یہ گندگی میں مو مارنے والا جلالی ہے ارز کرتے ہیں کہ جیسے آپ نے فتوہ دیا لفظ خدا غیر اللہ پر بولنا کفر آپ کا امام کافر رہا یا مسلمان رہا ہم پہ فتوے بعد میں لگانا پہلے اپنے گھر کے مولویوں کو تو بچا لو اگر ہمیں جواب دینے کی حمد کرے اور مکمل جواب دے تو ضرور بتائے کہ دوسری صورت اختیار کرنے پر وہ اپنے ہی فتوے سے اپنے امام کو کیسے بچائے گا کیونکہ دوسری صورت کا مطلب یہ ہے کہ امام احمد رضا تکفیری نے ان جگہ پر غیر اللہ کے لیے خدا کا لفظ بولا ہے ہمت تو جواب دو پہلے کی طرح خاموش نہ ہو جانا بات کرتے ہو کہ خارش نجدیوں کو لگی ہے حقیقت یہ ہے کہ اپنی خارش دور کر کے دکھاؤ ایک قانون آپ نے بنایا کہ لفظ خدا غیر اللہ پر استعمال نہیں ہوگا ہم نے آپ کے امام سے آپ کے شیخ سے آپ کے جدہ امجد سے ثابت کر دیا کہ اس نے یہ لفظ غیر اللہ پر بولا قانون توڑو اپنا توبہ کرو اپنے اس جملوں سے اپنے اس تین گھنٹے کی تقریر کو واپس لو وگر نہ اپنے امام کے کافر ہونے کا اعلان تم اپنی زبان سے کر چکے ہو مزید سنیے ان جگہوں پر اگر احمد رضا نے اللہ تعالی کو نہیں بلکہ غیر اللہ کو جھوٹا کہا اور ان کے لئے لفظ خدا استعمال کیا تو جلالی کے ہاں غیر اللہ پر لفظ خدا بولا کفر ہے بلکہ جلالی اپنے کسی فقیح ملت کا فتوہ بھی سنا کر اسے دائرہ اسلام سے بھی باہر نکال دیتے ہیں درہا سنیے فتاوہ فقیح ملت حضرت مفتی جلال الدین امجدی جلد نمبر ایک مسئلہ کیا فرماتے ہیں مفتیان دین و ملت اس مسئلہ میں کہ بکر کی بیوی کو بچہ پیدا نہیں ہو رہا تھا ایک دعا تعویز کرنے والے نے دعا تعویز کی اور دعا وغیرہ کھلائی جس پر بکر کی بیوی کو ابھی حمل ٹھہرا ہوا ہے ایک دن خالد نے کہا کہ تعویز کرنے والا نہ نماز پڑتا ہے نہ ہی کوئی شریعت کی پابندی کرتا ہے وہ کچھ نہیں ہے جس پر بکر نے کہا کہ ہمارا کام بنا دیا ہمارا تو وہ خدا ہے مازاللہ سمجھ آئیے نا سوال کی خدا کا لفظ اس نے بولا فیضاباد جو بولا گیا مجمع میں خدا کا لفظ بندے پر اب دیکھو جواب بکر کا مذکورہ جملہ کہ ہمارا تو وہ خدا ہے سری کفر ہے اور ساتھ یہ کہا کہ جیسے ہمارا وہ اللہ ہے وہ جملہ اور ہمارا وہ خدا ہے یہ جملہ اس لیے کہ اس نے غیر خدا کو خدا کہا اور غیر خدا کو اللہ کہا کہتے ہیں لہٰذا جملہ مذکورہ کہنے کے سبب بکر اسلام سے خارج ہو گیا اور اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی اس پر لازم ہے کہ فوراں توبہ استغفار کرے کلمہ تیبہ پڑے اور اپنی عورت کو رکھنا چاہے تو اس کی عزابندی سے یہ نیمار کے ساتھ دوبارہ نکاح کرے اب جلالی صاحب آپ نے اپنے شیخ الاسلام کا فتوہ نکل کیا اپنے بزرگوں کے بیان کردہ اس فتوے کی روشنی میں احمد رزا خان تو گیا وہ تو فارن ہوا اسلام سے بھی ایمان سے بھی زندہ ہوتا تو اس کی بیوی کا نکاح بھی آپ کو دوبارہ کروانا پڑتا اب تو مر گیا گیا لیکن اسلام میں نہیں رہا دارہ اسلام سے خارج ہوا آپ کے اصول کے مطابق کیونکہ اس نے غیر اللہ کی طرف لفظ خدا کی نسبت کی لیکن جلالی صاحب آپ کو زندہ ہے اور یہ فتوہ اس فتوے کی زد فلاسفے کے جھوٹے خدا آریہ کے جھوٹے خدا اگر احمد رزا کی تردید نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ عقیدہ تو بیان کر دو کہ معبودان باطلہ کی طرف اس کی نسبت کرنے میں کوئی حرج نہیں اگر آپ نے اس کی تائید کی تو پھر وہی فتوہ آپ کے پیش کردہ مفتی صاحب کا جو احمد رزا پہ لگا تائید کی وجہ سے وہی فتوہ آپ پر بھی لگے گا آپ اپنے فقیح کی فتوے کی روشنی میں اسلام سے خارج ہو جائیں گے توبہ کرنی پڑے گی کلمہ پڑھنا پڑے گا نیا حق مہر بھی ادا کرنا پڑے گا نوہ نکاہ بھی کرانا پڑے گا ایک اور فتوہ جلالی صاحب نے پیش کیا وہ بھی سنیے یہ چیز ہمارے اکابرین نے جو پیش کی اعلیٰ حضر رحمت اللہ علیہ نے تو ساتھ پھر دیگر علماء کے فتوہ بھی موجود ہیں مثال کے طور پر ہندوستان کے بہت بڑے محدث ہیں مفتی محمد شریف الحق امجدی مبارک پر جامعہ اشرفیہ کے سابق صدر اہل سنت کا وہ بہت بڑا مرکز ہے یہ شعر بخاری ہیں مفتی محمد شریف الحق امجدی ان کے فتوہ کی جلد نمبر ایک ہے اس میں لکھا ہے زید مسجد میں بیٹھ کر اعلانیاں کہتا ہے میرا پیری میرے لیے خدا ہے مازاللہ میرا پیری میرے لیے خدا ہے اور خدا میرے پیر سے جدا نہیں ہے یہ زید کہتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے جواب زید اپنے اس قول کی وجہ سے کافر و مشرق و مرتد ہو گیا اس کے سارے آمال حسنہ اکارت ہو گئے اگر بیوی والا ہے تو اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی نہ اس کی نماز نماز ہے نہ اس کے پیچھے کسی کی نماز صحیح ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنا نہ پڑھنے کے برابر ہے بلکہ اس سے بہتر ہے بلکہ اگر اس کو مسلمان جان کر اس کے پیچھے نماز پڑھی تو مسلمان خود بھی نہ رہا یہ ہے دین سمجھ رہے ہو صرف اللہ صرف اللہ صرف اللہ ان کے امام احمد رضا تکفیری کے ان مقامات پر لفظ خدا غیر اللہ کے لیے استعمال کرنے کو اپنے سامنے رکھیں اور جلالی صاحب کے پیش کردہ اس دوسرے فتوے کو بھی سامنے رکھیں اور اس فتوے کی روشنی میں ہم نہیں کہتے ہم نہیں کسی میں فتوہ لگاتے جلالی صاحب کے اپنے بزرگوں کے فتوے جو انہوں نے اپنی زبان سے عوام کو سنائے ان کی روشنی میں احمد رضا کافر بھی ہوا مشرق بھی ہوا مرتد بھی ہوا یہ فتوے یاد رکھیے ہم نے نہیں لگائے جلالی نے اپنے بزرگوں کے نقل کیے اور وہ فٹ آ رہے ہیں احمد رضا پر کیونکہ اس نے غیر اللہ کی طرف لفظ خدا کی نسبت کی سامین کرام خاص طور پر قبر پرسلی کے مرض میں مبتلا لوگ تو وجہ دیں ایک بار پھر جلالی صاحب مسجد میں بیٹھے فرد کو مشرق قرار دے رہے ہیں اپنے اکابر کے فتوہ جات کی روشنی میں مشرق قرار دے رہے ہیں ان کا نکاح باطل قرار دے رہے ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھنا باطل قرار دے رہے ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی وہ مشرق ہو گئے سوال بڑے دھڑلے سے کہا کرتے تھے یہ امت توحید والی ہے اس امت میں شرق آئی نہیں سکتا یہ مشرق ایسے ہو گیا آپ نے تو فتوہ یہی لگایا وہ تھا اس امت میں شرق نہیں ہے اہلِ حدیث مزارات پہ ہونے والے ہم لوگوں کو شرق کہتے ہیں یہ ہمارے پر فتوے لگاتے ہیں ہمیں ظلیل کرتے ہیں اس امت میں شرق ہے ہی نہیں اور حالت یہ ہے پیروں کو پوجھنے والوں کی پیروں کو پوجھتے تھے اب پیروں کی جوتیوں کو بھی پوجھتے ہیں آج ہی ایک کلیب ہم نے دیکھا پیر صاحب کی جوتی کو تھال میں رکھا ہوا ہے اور اس کو لائے جا رہا ہے اور اس پہ پیسوں کی بیلیں پھیکی جا رہی ہیں اس جوتیوں کو نظرہ نہ دیا جا رہا ہے ان جوتیوں کو چوما جا رہا ہے ان جوتیوں کو ہاتھ لگایا جا رہا ہے پیر تو پیر تھا پیر کی جوتی بھی پوجھی جانے لگی ایک منظر ایک اور مزار کا ہم نے دیکھا جہاں کسی بچے کو لایا گیا جسے نظر لگ گئی تھی نظر اتارنے کا قبر پرستوں کا ٹوٹکا شریعت کیا کہتی ہے نظر لگ جائے نظر حق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا درست دیا وضو کرو اس وضو کے پانی سے اسے نہلا دو یا غسل کے پانی سے نہلا دو قرآن حکیم کی آیات پڑھ کے دم کر دو دعائیں پڑھ کے دم کر دو یہاں نظر اتارنے کا قبر پرستوں کا نیا طریقہ ہے تراثو کے ایک پلڑے میں بچے کو بٹھایا گیا اور ایک پلڑے میں مزار پہ آنے والے ظاہرین کی جوتیوں کے ساتھ بچے کو تولا گیا جب وزن برابر ہو گیا جوتیوں اتار دی کہ بچہ چکلو نظر لے گئی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِ آپ کے فتحوں کی وجہ سے امت اس حد تک برباد ہو گئی کہ یہ جوتیے پوجھنے لگ گئی جوتیے چاٹنے لگ گئی اور جب اپنی لڑائی ہوئی اپنی تنظیمی لڑائی میں آپ اترے آپ کو پچھلے بھولے میں سارے سبق یاد آگئے اور آپ نے فتوے جاری کرنے شروع کر دیئے جو مسجد میں بیٹھ کر یہ کہے کہ میرا پیر خدا ہے خدا میرے پیر سے جدا نہیں ہے وہ مشرق ہے اس امت میں مشرق ہے ہی نہیں اس امت میں شرق ہو ہی نہیں سکتا آپ نے امت کو بڑی چھوٹی دیوی تھی اور آج آپ کو وہ سارے سبق یاد آگئے اور دوبارہ آپ شرقے فتوے لگانے لگے حالانکہ آپ کا درست آئیے امت امت توحید ہے منافق ہو سکتے ہیں فاسق ہو سکتے ہیں اس امت میں مشرق رہی ایک اور فتوہ جو جلالی نے پیش کیا خود اپنے گھر کے سب سے بڑے مولوی احمد رضا تکفیری کا فتوہ وہ بھی سن لیں اب دیکھو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے بھی آلہ حضرت کا فتوہ کہ ان پر اگر کوئی لفظ خدا بولتا ہے یہ فتوہ رضی شریف جلد نمبر چودہ صفحہ نمبر دو سو ستتر کتنا ہے دو سو ستتر سوال جو شخص حضرت علی کرم اللہ وجہ کو خدا کہے پہلا یہ بات اور تازیہ داری کو جائز کرے اس طرح کے نسبت علماء کرام کیا فرماتے ہیں کسی بات کی طرف نظر کرنے کی حاجت نہیں اس کا حکم پوچھنے کے لیے کہ تازیہ بھی نکالتا ہے حدیثوں پہ بھی اتراز کرتا ہے کسی بات کی طرف نظر کرنے کی حاجت نہیں بعد اس کے کہ مولا علی کرم اللہ وجہ کو خدا کہے یقیناً کافر مرتد ہے احمد رضا نے بھی ان مقامات پر لفظ خدا غیر اللہ کے لیے بولا آریہ کے جھوٹے خدا مجوس کے جھوٹے خدا تو پھر یہ اپنے فتوے کی زد میں آیا یا نہیں جلالی صاحب قرض آپ کے سر پہ باقی رہے گا جواب دینا قصہ مختصر کہ اس طرح کے جتنے فتوے اس نے پڑھے ان سب کی زد میں یہ خود اور ان کے فرقے کا امام احمد رضا آیا اور اپنے فتووں کی روشنی میں کافر مشرق مرتد قرار پایا آئیے اب تیسرے نکتے کی طرف بڑھتے ہیں اس سے پہلے بس اتنا عرض کر دوں کہ بات لغت کی چل رہی تھی تو ہم نے پیش کردہ لغات سے یہ ثابت کیا کہ لفظ خدا کی اصل وضع اللہ سبحانہ وتعالی کے نام نامی اسم گرامی کے لیے نہیں ہے لفظ خدا اللہ کے لیے نہیں تراشا گیا بلکہ یہ مالک اور صاحب کے معنی میں غیر اللہ کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے اور یاد رہے کہ یہ خدا کا لفظ شرعی نہیں نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے شرعی ہونے کے لیے دو چیزوں میں سے کسی ایک چیز میں ہونا لازم ہے لفظ خدا قرآن میں ہو تو ہم شریعت کے مطابق مانیں گے لفظ خدا حدیث میں ہو تو ہم شریعت کی روشنی میں اس کو مانیں گے اور جب یہ قرآن اور حدیث میں نہیں ہے تو یہ لفظ شریع نہیں ہا البتہ اس مفہوم کی صفت کا وجود ہے لیکن خود یہ لفظ نہیں تو شریع نہیں اب تیسری بات کی طرف اور وہ ہے کہ جلالی صاحب کے نام نحاد امام احمد رضا کے نام نحاد جہاد در حقیقت فساد کی طرف جس کے بارے میں جلالی صاحب نے کہا کہ وہ بیسیوں محاظوں پر لڑتا رہا آئیے اس جھوٹی جنگ کی کوئی تفصیل ہم بھی آپ کو سنائیں یہ واضح حقیقت ہے جنہیں یہ لوگ وہا بھی کہتے ہیں خواب و عرب کے سلفی ہوں یا پاکستان کے اہل الحدیث ہند کے اہل الحدیث اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود پر حق مانتے ہیں عرب و عجم کے سلفی اللہ کو معبود پر حق اور معبود حقیقی مانتے ہیں رب العالمین اللہ کو مانتے ہیں خالق اللہ کو مانتے ہیں مالک اللہ کو مانتے ہیں راسق اللہ کو مانتے ہیں کبھی اللہ کی علاوہ ہم کسی کی عبادت اور کسی کی عزت میں ایسا غلوب نہیں کرتے جو آج اہل شر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں دو دن پہلے ہی سیدنا علی کے بارے میں ناشرِ تبرہ غلام علی کا ایک کلپ دیکھنے کو ملا اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں رب سے ڈر کر کہتا ہوں کفارِ مکہ کے سارے کفر اور کفارِ مکہ کے سارے شرکے بوجھ کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور غلام علی زاکر شیعہ کے اس ایک کلپ کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو کفارِ مکہ کا سارا کفر ہلکا ہو جائے گا اور اس شیعہ رافضی خبیز کا کفر ان سب کے کفروں پر بھاری ہوگا یہ ایسا شرک ہے جس کی مثال کفارِ مکہ پیش نہیں کر سکتے یہ ایسا کفر ہے جس کی مثال کفارِ مکہ کے گھر سے بھی نہیں دی جا سکتی یہ ظالم کہتا ہے کہ ہم علی کو کیا مانتے ہیں ہم علی کو معبود مانتے ہیں ہم علی کو مسجود مانتے ہیں ہم علی کو پروردگارِ آسم مانتے ہیں اور خود اقرار کرتا ہے کہ میں نسیری نہیں ہوں اس ناشریوں کا یہ طریقہ ہے جب کسی کو پکڑا جائے وہ دم دباتے میں کہہ دیتے ہیں یہ نسیری ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں اور یہ ناشرِ تبرہ غلام علی ذاکر مجرم خود کہتا ہے میں نسیری نہیں ہوں نسیری صرف علی کو خدا کہتے ہیں اور میں علی کو اللہ کا رازے کہتا ہوں اللہ کا خالق کہتا ہوں اللہ کا مالک کہتا ہوں مانتے ہیں علی کو مذیود ماننا ہے علی کو خالق ماننا ہے علی کو پروردگارِ آسم ماننا ہے اور علی کو ہی خجزہ کہتا ہوں علی اللہ نہیں ہے علی اللہ کا خالق ہے علی اللہ کا رب ہے علی اللہ کا راضح ہے علی اللہ سے بہت اوپر ہے ہم کوئے نسیری نہیں ہیں نسیری تو فکر کہتا ہے علی اللہ ہم کہتے ہیں علی خالق ہے اللہ علی راضح ہے علی رکل ارباب علی پروردگارِ آسم علی مولاِ طریق علی امامِ حق اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَيْهِ رَاجِعُونَ تعالی اللہ عَمَّا يَقُولُونَ یہ مجرم کہتا ہے کہ نعوذ باللہ نقلِ کفر کفر نباشد ان ظالموں کا کفر بیان کرنا ان ظالموں کی خباست بیان کرنا مقصود نہ ہوتا تو اللہ کی قسم اس کے کفریہ جملوں کو کبھی اپنی زبان کے نوک پہ نہ لاتے یہ مجرم کہتا ہے کفر بکھتے ہوئے کفار مکہ کو بات دیتے ہوئے دنیا بھر کے سارے کافروں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے کہ تم اللہ کی مراج پوچھنا چاہتے ہو تو اللہ کی مراج یہ ہے اللہ اپنی داڑی سے فاطمہ تُزہرہ کے در پر جاڑو دیتا ہے اور وہاں پہ سجدے کرتا ہے یہ اللہ کی مراج ہے اللہ کی مراج کیا ہے اللہ کی مراج یہ ہے کہ وہ درِ سیدہ جلِ شانہ اوپر اپنی داڑی سے جاڑو لگاتا ہے اللہ کی مراج یہ ہے کہ وہ درِ سیدہ جلِ شانہ اوپر صجدہ کرے اللہ اللہ کے سر کا تاج جنابِ سیدہ کی مراج ایلیہ راجعون یہ علی کو اللہ کا رب کہنے والے یہ علی کو اللہ کا خالق کہنے والے یہ علی کو اللہ کا معبود کہنے والے اللہ کا راضی کہنے والے لوگ ابھی بھی ان کے ساتھ اسلام کی نسبت کو جوڑتے ہیں کائنات میں اس سے بڑا کفر میں دعویٰ کر کے کہتا ہوں آج تک آپ کے کانوں میں نہیں پڑا ہوگا وہ علی جو اللہ کی مخلوق ہے وہ علی جو اللہ کے بندے ہیں وہ علی جو اللہ کے در کے سوالی ہیں وہ علی جو اللہ کے در کے منگتے ہیں جو اللہ کے در کے جھولی پھیلانے والے ہیں جو بیمار ہوتے ہیں تو اللہ انہیں شفاہ دیتا تھا علی کی آنکھیں خراب ہوئی تھی اللہ نے شفاہ دی تھی علی پر اللہ کی طرف سے وقت آنے پر موت تاری ہوئی شہادت کی موت نصیب ہوئی وہ اللہ نہیں ہے وہ معبود نہیں ہے وہ مسجود نہیں ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ اللہ کا خالق و مالک و رازق نہیں ہے یہ کھلا ہوا کفر ہے اہل الحدیث جب تک زندہ رہیں گے اہل کفر کے ان کفریہ قائد کو برملہ جوتے کی نوک پہ رکھ کر بیان کرتے رہیں گے اور اپنے رب کی توحید کا ڈنکہ بجا پہ رہیں گے اہل الحدیث اللہ کو خالق مانتے ہیں مالک مانتے ہیں رازق مانتے ہیں کسی غیر کو اپنا معبود رب نہیں مانتے قبر پرستو دنیا کے ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک جاؤ خاک چھان لو تم اہل الحدیث میں ہزار کمزورییں پاؤگے لیکن عقیدہ توحید میں اہل حدیث کو کمزور نہیں پاؤگے ہم رب کی توحید کو ماننے والے اور وہ کہتے ہیں نا اَلْفَضْلُ مَا شَهِدَ بِهِ الْأَعْدَاءِ گواہی وہ جو دشمن دے جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے بریلوی مسلک کے معروف و مشہور مولوی حافظ احسان قادری ایک جگہ اپنے بیان میں کہتے ہیں معزز سامعین آئیے دیوبندی مسلک اور وحابی سلفی مسلک یا اپنے آپ کو اہل حدیث اور غیر مقلد کہنے والے ان کے درمیان ایک بہت عظیم فرق کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں وحابی اپنے آپ کو کہنے والے سلفی کہنے والے اہل حدیث غیر مقلد یہ اگرچہ اپنے عقائد میں بہت ہی گندے ہیں ایسے ایسے عقائد ہیں جو بالکل قرآن اور حدیث کے مخالف ہیں جس کی بنیاد پر ہم سننی ان سے اختلاف کرتے ہیں لیکن وہ لوگ جو اکیلے میں بولتے ہیں وہی بات مجمع میں بھی بولتے ہیں اپنی تحریروں میں تقریروں میں وہی بات کہتے ہیں جو اپنی پرائیوٹ گفتگو میں کہتے ہیں یہ ہمارے مخالف اور جلالی کے مسلک کے ترجمان احسان قادری کی گفتگو چور چوری سے جائے پر حیرہ پھیری سے نہ جائے مثال مشہور ہے سنی ہے آپ نے تو یہ بھی کہتے ہوئے ایک ٹوچ لگا گیا ہے کہ ان کے عقائد جتنے مرضی گندے کیوں نہ ہوں اللہ کی قسم اہل الحدیث کے عقائد کتاب و سنت سے ثابت ہے ہم قرآن اور حدیث سے باہر اپنا عقیدہ بنانے کے لیے ملفوزات شریف نہیں ڈھونڈتے ہمارے پاس قرآن ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور یہی ہمارے عقائد کا سرچشمہ ہے اور قرآن بھی پاک ہے حدیثِ مصطفیٰ بھی پاک ہے اہل الحدیث کا عقیدہ بھی زمزم کی طرح پاک ہے اس میں کوئی شرک کی غلازت اس کے اندر کوئی گندگی نہیں ہے لیکن یہ حقیقت قادری نے تسلیم کی کہ اہلِ حدیث جو کہتے ہیں وہی مانتے ہیں وہی کرتے ہیں ان میں تضاد نہیں تو الحمدللہ اہلِ حدیث لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے والے صرف اللہ کو اپنا معبود برحق ماننے والے کسی معبود باطل خدا کے قائل نہیں لیکن احمد رضا نے اہل الحدیث پہ الزام تراشی کرتے ہوئے اہلِ حدیثوں کے رب کے بارے میں کتنی گستاخیے کی اس کی تفسیر اپنے سامنے رکھیں جلالی کا کلیف سنیں تو لکھتے لکھتے آلہ حضرت جب اس جگہ پہ پہ پہنچے نہ وہابیوں کے جھوٹے خدا وہابی ایسے کو خدا کہتا ہے جسے مکان زمان جہد یہ سب کچھ اس کی ہو وہابی اس کو خدا کہتا ہے جس کا بہتنا بھولنا سونا اونگنا سب کچھ اس میں موجود ہو تو آل حضرت نے کہا ایسے کو بندہ کہہ سکتے ہو خدا تو ہے کوئی لیڈروں میں ایسا یہ ہے جلالی کی حرکت اپنے تکفیری امام کی عبارت پڑھی میں پھر وادے کر دوں یہ معاملہ ان کی آپ اس کا لڑائی کا تھا جلالی کی اور افضل قادری کی لڑائی کا تھا جس کے اندر یہ اپنے مذہب کے بانی احمد رضا کے اقوال لے کر آیا اور ان کے فتوے لے کر آیا کہ کسی انسان پہ خدا کا لفظ کسی لیڈر پہ نہیں بولا جا سکتا لیکن جلالی نے اپنے امام کے بولے ہوئے سری جھوٹ اور کفریات کو پڑھ کر اہل حق کو ناحق بدنام کرنے کی ناگام کوشش کی تو ہمارا حق بنتا ہے ہمارا فرض بنتا ہے ہم چوکی دار ہیں اہل الحدیث کی اس دعوت کے کہ ایک اللہ کی لاوہ کوئی معبود برحق نہیں رب کی وحدانیت کو مان لیجئے اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو ہم اس توحید کے سچے دعات کے چہرے پر ڈالنے والے ان چیٹوں کو دور کریں بریلوی مذہب کے بانی احمد رضا نے اس مقام پر آ کر نہ صرف یہ کہ اہل الحدیث پر جھوٹے بہتانات لگائے بلکہ صاف واضح طور پر اللہ کی توحین و گستاخی کی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اور اللہ تعالیٰ کو گلدین گالیے دی پہلے صرف ان کے اپنے ہی گھر سے ایک قانون اپنے سامنے یاد کر لیں پاکستان میں ان کی مگزی درسگاہ جامع نظامی لاہور کے شیخ الحدیث شیخ القرآن جسے یہ لوگ محسن علی سنت علام اور فقی اور شرف ملت بھی کہتے ہیں عبدالحکیم شرف قادری ان کا ایک مضمون ان کے آلہ حضرت کے دفاع میں انوار رضا نام کتاب میں شایع ہوا جو احمد رضا کے حالات زندگی پر لکھی ہوئی کتاب تھی زیاؤ القرآن کی طرف سے یہ شایع ہوئی لاہور کی شایع کردہ اس کے صفح پانچ سو ایک آون پر عبدالحکیم شرف قادری لکھتا ہے مفتی عاظم دیلی مولا محمد مزہر اللہ دہلوی فرماتے ہیں اور یہ ان کے ہاں دہلوی صاحب شیخ الاسلام کا لقب آئے ہوئے ہیں حقیقت میں احانت کرنے والا وہ شخص ہے جو زید کی طرف نسبت کرتے ہوئے سیدہ عائشہ کی شان میں یہ شعر کہہ رہا ہے ایک سوال ان کی طرف آیا اس سوال کے جواب میں وضاحت کر رہے ہیں کہ اصل توہین کرنے والا وہ شخص ہے جو زید کی طرف نسبت کرتے ہوئے سیدہ عائشہ کے بارے میں شعر کہہ رہا ہے اس لیے کہ کسی کی احانت کا یہ ہی طریقہ ہے اور بڑا خوبصورت کہ اپنے آپ کو خیر خواہ ثابت کرو غم خور ثابت کرو اور دوسرے شخص پہ تحمد لگاتے میں یوں کہو فلا شخص آپ کو ایسی ایسی فہش گالییں دیتا ہے اس طریقے سے وہ گالییں آپ دے لوگے اپنا دل تھنڈا کر لوگے ظاہری طور پہ اس کے خیرخوا بھی بنے رہوگے پس صورت مذکورہ میں اس ہی دوسرے شخص پر توبہ اور سیدہ اور شرف ملت بریلویہ کی اس فتوے کی اصل بات کہ کسی نے کسی کو گالی دینی اور اس میں ہمت نہ ہو وہ ڈریکٹ آپ کے موں پہ گالی دے تو آپ کے پاس آ کر آپ کا خیرخوا بن جائے اور کسی اور کا نام لے کہے وہ آپ کو یہ گالی دے رہا تھا وہ آپ کو یوں گالی دے رہا تھا تو اس سے آپ کا مقصد حل ہو جائے گا کہ آپ نے جتنی گالی دینی تھی وہ ساری دے بھی لوگے اور آپ کے اوپر کوئی حرف بھی نہیں آئے گا وہ دے میں نہیں دی وہ دے رہا تھا لیکن اس کے سامنے تو آپ کی سبان سے نکل رہی ہے اپنے آپ کو خیر خاص ظاہر کرو اور کسی کا نام لے کے گالی دو تو مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں ایسے شخص کے بارے میں کہ یہ ڈبل ٹریپل مجرم ہے یہ بہت بڑا گنے گار ہے اسے عام زبان میں کہتے ہیں ایک تیر سے دو شکار اور یوں بھی کہتے ہیں کسی کے کندے پہ بندوق رکھے چلانا چلانا آپ چاہتے ہیں ہمت نہیں ہے تو کندہ کسی اور کا لے لیتے ہیں سمجھ آگئی اب اس کو سامنے رکھ کر دیکھو احمد رضا خان اللہ تعالی کی شان میں کیسے گستاخی کی اور اپنا گند کیسے ظاہر کیا کتاب کا آلہ حضرت جب اس جگہ پہ 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 جھوٹے خدا وہابی اس کو خدا کہتا ہے جس کا بہکنا بھولنا سونا اونگنا سب کچھ اس میں موجود ہو لالی نے اپنے امام کے جھوٹ میں اضافہ کرتے بھی اپنا جھوٹ بھی ساتھ ملالیا رب قعبہ کی قسم دنیا کے تمام قبر پرستی کٹھے ہو جائیں اور دردر کی خاک چھانے دردر پہ دھکے کھائیں تو کسی آہر الحدیث کی کتاب کا کوئی ایک حوالہ یہ ظالم یہ مجرم پیش نہیں کر سکتے جس میں یہ لکھا ہو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ اللہ سوتا ہے اللہ کو اونگ آتی ہے اور تمام چیزیں اللہ کے اندر ہوں گی تو وہ اللہ قرار پائے گا قبر پرستو تمہارے چھوٹے سے لے کے بڑے تک کراچی سے لے کے بریلی تک ایک ایک بندہ اٹھ کے آ جائے کسی آہل الحدیث کی کسی کتاب سے یہ حوالہ ثابت یہ جھوٹ ہے اہل ایمان کے نام یہ جھوٹ ہے اہل توحید کے خلاف جو تم نے بولا اہل الحدیث کا قیدہ اللہ کے بارے میں کیا ہے جو بارہا وہ اعلان کرتے ہیں اللہ کو اونگ نہیں آتی نیند وہ اونگ کی کمزوریوں سے پاک ہے وہ نیند کی کمزوریوں سے پاک ہے اہل الحدیث اپنے رب کی شان بیان کرتے ہیں جو احمد رضا نے کہا وہ بی ایسے کو رب مانتے ہے جو بھولتا ہے جو بھٹکتا ہے جو بہگتا ہے اور قرآن نے ہمیں خبر دی ہمارا رب نہ بہگتا ہے نہ بھولتا ہے ہمارا رب کیسا ہے اس کی کوئی مثال نہیں اہل حدیث کا بچہ بچہ یہ اعلان کرتا ہے کہہ دیجئے اللہ ایک ہے یکتا ہے تنہا ہے وحدہ لا شریک ہے اللہ سمد بے نیاز ہے نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ جنا گیا ہے اور نہ ہی اس کے برابر کا ہے اس کا ہم سر ہے کوئی اس جیسا نہیں ہے یہ ہمارا ایمان ہے یہ ہر اہل حدیث کا ایمان ہے یہی ہر اہل توحید کا ایمان ہے احمد رضا نے جھوٹ بولا آخر الحدیث کے خلاف اور اس کا وہ ثبوت کبھی بھی نہیں دے سکتا اور اپنے مولویوں کے فتوے کی روشنی میں اس نے بڑا اچھا انداز اپنایا بقول ان کے خوبصورت انداز اپنایا نعوذ باللہ اللہ کو گالیے دینے کے لیے کہ نام وہابیوں کا لگایا اور گالیے وہ اللہ کو دیتا رہا آئیے اس کی عبارت آپ کو سناتا ہوں وہابی ایسے کو خدا کہتا ہے جسے مکان زمان جہت ماہیت ترقیب اقلی سے پاک کہنا بدت حقیقیہ کے قبیل سے اور سری کفروں کے ساتھ گننے کے قابل ہے جس کا سچا ہونا کچھ ضروری نہیں جھوٹا بھی ہو سکتا ہے کوئی مسلمان رب کے بارے میں یہ بات نہیں کہہ سکتا تصور بھی نہیں کر سکتا ایسا کہ جس کی بات پر اعتبار نہیں اللہ کی بات پر اعتبار نہیں ومن اصدق من اللہ حدیث کہ ایسے کو خدا کہتے ہیں جس کی کسی بات کے اعتبار نہیں جس میں ہر عیب و نقص کی گنجائش ہے جس کا علم حاصل کی حاصل ہوتا ہے اس کے علم اس کے اختیار میں ہے چاہے تو نعوذباللہ جاہل رہے ایسے کو جس کا بہکنا بھولنا سونا اونگنا غافل رہنا ظالم ہونا حتی کہ مر جانا سب کچھ ممکن ہے کھانا پینا پیشاب کرنا پکھانا پھرنا ناچ 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 کی طرح کی طرح کلہ کھیلنا نعوذباللہ ثم نعوذباللہ ثم نعوذباللہ نقلے کفر کفر نباشد عورتوں سے جمع کرنا لوات جیسی خبیث بے حیائی کا مرتقب ہونا حتی کہ مخنص کی طرح خود مفہول بننا کوئی خباست کوئی فضیحت اس کی شان کے خلاف نہیں وہ کھانے کا مو اور بھرنے کا پیٹ اور مرد اور عورت کی دونوں علامتیں رکھتا ہے یہ جتنی بگواس احمد رضا تکفیری نے ایک اللہ کی شان میں کی جتنی گستاخی اللہ کی شان میں کی اور جتنی گالیاں اس تکفیری مجرم نے اللہ کو دی اللہ کی قسم یہ اس کے سر پہ اور اس کی پوری ذریعت کے سر پہ قیامت تک کے لئے قرض ہے کسی احمد حدیث کی کتاب سے وہ یہ بات پیش نہیں کر سکتے بلکہ ہم اللہ کو لئیس کم اثلی ہی شئی مانتے ہیں وہ چیزیں جو مخلوق کے لئے لازم ہیں وہ چیزیں جو مخلوق کے لئے عیب نہیں ہے مخلوق کی کمزوری ہے جب اس کی رسمت اللہ کی طرف کی جائے گی تو وہ عیب ہوگی کسی کی احانت کرنے کا یہ طریقہ انہی کے حضرت نے بتایا کہ بڑا اچھا طریقہ ہے خوبصورت کہ نام کسی کا لو اور حق ہے تو کتاب اللہ اور سنت محمد رسول اللہ اللہ اسی پہ زندہ رکھے اور اسی پہ ہمیں موت دے اقول قول لہذا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِ مُسْلِمِينَ